جنرل یحیٰ خان کے دور میں عدلیہ کے اعتصاب کی آڑ میں انتقام کی کہانی دھاکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹر کی طرف سے گورنر مشکی پاکستان جنرل ٹکا خان سے حلق نہ لینے کی رودات مشکی پاکستان کی علیدی کے دوران عدلیہ کے بٹوارے کی داستان جسٹس جاوید اقبال کی ساتھی ججوں کے خلاف گواہی عالی عدلیہ کے ایک جج کی طرف سے جیل سازی کی دلچسپ حکایت اور آسمہ جلانی کیس کے تاریخی فیصلے کی تفصیل آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی ساتھیں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جسٹس حمود الرحمان کے چیف جسٹس بننے کے بعد نئے مارشل آج میں سٹیٹر جنرل یہیہ خان نے آٹھ جولائی انیس سو انتر کو ایک حکم نامے کے ذریعے عالی عدالتوں کے ججوں کا احساب کرنے کا اعلان کر دیا ججز ڈیکلریشن آف ایسٹس آرڈر کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو پابند کیا گیا کہ وہ جج بننے سے لے کر آج تک کے اساساجات کی تفصیل جمع کروائیں اگرچہ انیس سو باسٹ کا آئین معتل ہو چکا تھا اور سپریم جوڈیشل کونسل موجود نہ تھی مگر ججوں کے اساساجات کا جائزہ لے کر ان کا احساب کرنے کے لیے مارشل آرڈر کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل تشکیل دی گئی اور اسے کہا گیا کہ تمام ججوں کے اساساجات کا جائزہ لینے کے بعد رپورٹ صدر یاہیہ خان کو دی جائے سپریم جوڈیشل کونسل کی رپورٹ کی روشنی میں ہائی کورٹ کے دو جج صاحبان جسٹس فضل غنی خان اور جسٹس شوکت علی کے خلاف ریفرنس دائر کیے گئے جسٹس فضل غنی خان نے تو ریفرنس کا سامنا کرنے سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی جبکہ جسٹس شوکت علی کو مس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دیتے ہوئے فارق کر دیا گیا تاہم جسٹس شوکت علی کا حقیقی جرم یہ تھا کہ انہوں نے ملک میر حسن کیس میں عالی عدالتوں کا دائرہ کار محدود ہونے کے تاثر کو رد کر دیا تھا مشہ کی پاکستان میں حالات خراب ہونے لگے تو عدلیہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تین مارچ کو ہونے والا قومی اسملی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تو مشہ کی پاکستان ہائی کوٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہونے سے پہلے جنرل ٹکا خان کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تو مشہ کی پاکستان ہائی کوٹ کے چیف جسٹس جسٹس بشیر الدین صدیقی نے ٹکا خان سے حلف لینے سے انکار کر دیا جنرل ٹکا خان نے چیف سیکٹری کو تقریب حلف برداری کا بندوبست کرنے کو کہا مگر اس نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا چنانچہ مغروی پاکستان سے ایک جج کو بلوایا گیا تاکہ وہ گورنر سے حلف لے سکے سپریم کورٹ بھی مشہ کی پاکستان کے حالات سے شدید متاثر ہوئی یکم مارچ انیس سو اکتر کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس عبدالستار ریٹائر ہوئے جو بعد ازام مجیبہ رحمان کو قتل کیے جانے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے بنگلہ دیش کے صدر بنے جسٹس عبدالستار کی ریٹائرمنٹ کے بعد مشہ کی پاکستان ہائی کورٹ سے سینئر موس جج کو سپریم کورٹ لانا چاہیے تھا لیکن ڈھاکہ کورٹ سے کسی جج کو سپریم کورٹ میں نہ لائے گیا اور بنگلہ دیش کے قیام تک یہ نشست خالی رہی اس دعیناتی کو ملتوی کر کے دراصل اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا کہ مشہ کی پاکستان کی الہدگی ناغذیر ہو چکی ہے سکوتے ڈھاکہ کے بعد چیف جسٹس حمود الرحمان اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس سلاہ الدین نے تو پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا مگر سپریم کورٹ کے ایک اور بنگالی جج جسٹس مجیب الرحمان خان پاکستان چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے گئے سانے مشہ کی پاکستان کے بعد سپریم کورٹ کی تشکیلیں ناغ کی گئی تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا جسٹس انوار الحق کے بعد جسٹس سردار اقبال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے جسٹس سردار اقبال اور جسٹس مولوی مشتاق دونوں کو جنرل عیوب خان نے انیس سو بانسٹ میں ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا اور ان دونوں کی عمروں میں محض ایک ماہ کا ہی فرق تھا اس لیے دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے یوں لاہور ہائی کورٹ میں بینچ اور بار دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی جسے جعوید اقبال اپنی خدنوشت اپنا گریبہ چاک میں صورتحال کا جازہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہائی کورٹ میں ججوں کے دو گروپ تھے ایک گروپ جسٹس سردار اقبال کے عقیدت مندوں کا تھا جبکہ دوسرے گروپ کے سربراہ جسٹس مولوی مشتاق حسین بظاہر سخت مزاج نظر آتے تھے لیکن دوستوں کے ساتھ دوستی نبانے اور دشمنوں کو کبھی معاف نہ کرنے اور ان کا پیچھا قبر تک کرنے والوں میں سے تھے مشرقی پاکستان کی الہدی کے بعد بھی عدلیہ میں من پسند افراد کی تیناتیوں کا سلسلہ جاری رہا سندھ اور بروچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قدیر الدین احمد ریٹائر ہوئے تو سینئر موس جج جسٹس عبدالقادر شیخ کو چیف جسٹس بنانے کے بجائے ایک وکیل تفیل علی عبدالرحمن کو براہراز چیف جسٹس بنا دیا گیا یہ وہی تفیل علی اے رحمان ہے جو کچھ عرصہ کے لیے اٹانی جنرل بھی رہے پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کو جج بنائے بغیر براہراز چیف جسٹس لگائے جانے کی یہ دوسری مثال ہے پہلی بار جنرل عیوب خان نے اپنے وزیر منظور قادر کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس بشیر الدین احمد ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ جسٹس غلام صفدر شاہ چیف جسٹس بن گئے بعض ججوں کو پسند ناپسند کی وجہ سے نظر انداز کیا گیا تو بعض ججوں نے ذاتی مفاد کی خاطر عدلیہ کی روایات کو رون ڈالا جسٹس سردار اقبال جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے نہ تو وہ سپریم کورٹ آنے کو تیار تھے اور نہ ہی سینئر موس جج جسٹس مولوی مشتاق نے سپریم کورٹ کا جج بننے کی پیشکش قبول کی مولوی مشتاق منصر تھے کہ کب سردار اقبال ریٹائرمنٹ لیں اور وہ ان کی جگہ چیف جسٹس کا عوضہ سمحا لیں چنانچہ ان سے جونئر تین ججوں کو سپریم کورٹ کا جج تینات کیا گیا جن میں جسٹس افضل چیما اور جسٹس عبدالقادر شیخ بھی شامل تھے جسٹس حمود الرحمان کے دور میں عدلیہ کس قدر زوال اور انحطات کا شکار تھی اور جج صاحبان کس کردار کے حامل ہوا کرتے تھے اس حوالے سے معروف قانوندان حامد خان کی کتاب اور علامہ اقبال کے فرزن جسٹس جعوید اقبال کی خودنمشت میں بیان کیے گئے دو واقعات بہت اہم ہیں حامد خان اپنی کتاب A History of the Judiciary in Pakistan میں لکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار اقبال نے 1962 میں اپنی تقرری کے وقت ایک فیصلے کی مصدقہ نقل میں مبینہ طور پر اپنے ایک اسسٹنٹ کے ذریعے تحریف کی تھی کہا جاتا ہے کہ جسٹس مونید جو تب وزیر قانون تھے اور جنہوں نے انہیں جج بنوایا انہوں نے سردار اقبال کو بچا لیا اور ان کے اسسٹنٹ کو قربانی کا بکرہ بنا کر معمولی سزا دی گئی 1971 میں جب سردار اقبال نے چیف جسٹس بننا تھا تو اس کیس کی فائل بہت اہمیت اختیار کر گئی سردار اقبال جو چیف جسٹس انوار الحق کے بعد سینئر موز جج تھے انہوں نے یہ معاملہ مستقل طور پر حل کرنے کے لیے فائل قبضے میں لے کر گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ کیس اپنے دھڑے کے ایک جج کے پاس لگا دیا جس جج کے پاس کیس لگایا گیا انہوں نے اس فائل کو اپنی عدالت میں ایک دراز میں رکھ کر تالہ لگا دیا جسٹس مولوی مشتاق جو تمام معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے انہوں نے جسٹس انوار الحق کو صورتحال سے آگاہ کر دیا جسٹس انوار الحق نے ہائی کورٹ کے ریجسٹار محمد حسن سندڑ کو فائل لانے کو کہا تو بتایا گیا کہ دراز مکفل ہے جسٹس انوار الحق کے حکم پر دراز توڑ کر فائل نکالی گئی تو ریجسٹار ہائی کورٹ کی کمبختی آگئی جسٹس صدار اقبال کے دھڑے سے تعلق رکھنے والے جسٹس اغل چیمہ جن کی دراز سے فائل نکالی گئی تھی انہوں نے ریجسٹار کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا تو جسٹس انوار الحق نے اسے بچایا صدار اقبال چیز جسٹس بن گئے تو انہوں نے ریجسٹار محمد حسن سندڑ کو بطور سزا سپرسیڈ کر دیا اور ہائی کورٹ کا جج نہ بنایا بعد ازاں جب مولوی مشتاق چیز جسٹس بنے تو محمد حسن سندڑ کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا جسٹس جاوید اقبال اپنی خودنوشت اپنا گریبا چاہت میں لکھتے ہیں کہ جسٹس کرم ہلائی چوہان مجھے کبھی کبار ٹرکس آف دا ٹریڈ یعنی جج کے کاروبار میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ان سے متعلق سبق دیا کرتے تھے میرے پوچھنے پر فرمایا کہ دستور سے متعلق فیصلے جج کے ضمیر کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ وقتی مسلحت کے تحت کیے جاتے ہیں ایسے کیسوں میں میں تو ہمیشہ دو فیصلے تیار رکھتا ہوں ایک حکومت کے حق میں اور دوسرا خلاف جو وقتی مسلحت ہو اسی کے مطابق مصبت یا منفی فیصلہ سنا دیتا ہوں مشکی پاکستان کی علیہ دی کے بعد جلفقار علی بھٹو نے سیول مارشلہ اجمیسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا تو قومی اسمبلی نے دستور ساز اسمبلی کا کردار ادا کرتے ہوئے انیس سو تہتر کا آئین تیار کیا نئے آئین کے تحت جلفقار علی بھٹو نے بطور وزیراعظم حلف تو اٹھا لیا تاہم مارشلہ اجمیسٹریٹر والی خو نہ گئی اور اظہار رائے کی آزادی خواب بن کر رہ گئی میڈیا کو ایک طرف تو حکومتی دباؤ کا سامنا تھا تو دوسری طرف عدالتیں بھی توہین عدالت کے تھوڑے سے آزادی صحافت کو کچھلتی رہی اسم زفر نے اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں ایک صحافی یوسف لوڈی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کاروائی کی رودار بیان کی ہے یوسف لوڈی نے اخبار فرنٹیر گارڈن میں ایک فقاہیہ کالم لکھا جس کا عنوان تھا یہ کالم نہائیت لطیف انداز اور عدبی پیرائے میں لکھا گیا جس کا ماحاصل یہ تھا کہ چیف جسر پشاور ہائی کورٹ نے چیف سیکٹری کا مکان اپنی رہیشگاہ کے لیے مخصوص کروا لیا ہے اور اب چیف سیکٹری اجاز اے نائک جو غیر شادی شدہ ہیں واقعی بے گھر ہو گئے ہیں عدالت کی طرف سے یوسف لوڈی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا عصف لوڈی کو پشاور ہائی کورٹ نے تو چھ ماہ قید اور دو ہزار پہ جرمانے کی سزا سنا دی مگر عدالت عزمہ نے اپیل میں نہ صرف یہ کہ سزا کو ختم کر دیا بلکہ ساری کاروائی کو ہی بے اثر بنا دیا چیف جسٹس حمود الرحمان کے دور کا سب سے اہم فیصلہ آسمہ جلانی کیس کو قرار دیا جاتا ہے جس میں عدالت عزمہ نے سانک گزر جانے کے بعد لکیر پیٹتے ہوئے ڈکٹیٹر اور ماشیل آج میسٹیٹر جنرل یحیاء خان کو تب غاصب قرار دیا جب وہ دور اقتدار ختم ہونے پر اپنے ہی گھر میں نظر بند کیے جا چکے تھے لاہور سے تعلق رکھنے والے معروف سیاستدان ملک غلام جلانی نے سات اپریل انیس سو اکتر کو جنرل یحیاء خان کو ایک خط لکھا جس میں صحافت پر آیت کی گئی سنسرشپ اور مشکی پاکستان کی صورتحال پر سنجیدہ نویت کے سوالات اٹھائے گئے جنرل یحیاء خان کے اقتدار کا سورج سوا نظر پر تھا چنانچہ ان گستا خانہ الفاظ پر ملک غلام جلانی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گئے ملک غلام جلانی کے علاوہ ڈان اخبار کے چیف ایڈیٹر الطاف حسین گوھر کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہارہ سالہ آسمہ جلانی جنہوں نے اپنی زندگی انسانی حقوق کے دفاع کے لیے وقف کر دی اور بعد ازاں آسمہ جہانگیر کہلائی انہوں نے اپنے والد کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جو دوسو کیس کی نظیر سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی کہ ماشی اللہ کی وجہ سے یہ پیٹیشن قابل سماعت نہیں اسی طرح الطاف گوھر کی اہلیہ زرینہ گوھر نے سندھ ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی اسے بھی محدود دائرہ کار کے باعث مسترد کر دیا گیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس حمود رحمان کی سربراہی میں تشکیل دیے گئے فل بینچ کے روبرو ان دونوں اپیلوں کے خلاف اپیلیں تب سماعت کے لیے مقرر ہوئیں جب جنرل یحیاء خان رخصت ہو چکے تھے سپریم کورٹ کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ آیا ہر وہ بغاوت جو کامیاب ہو جائے انقلاب کہلاتی ہے اور سب کو اس کے سامنے سربسجود ہو جانا چاہیے سپریم کورٹ نے آسمہ جلانی کیس میں دو سو کیس کا جائزہ لیا اور نظریہ ضرورت کے تحت سنائے گئے جسٹس منیر کے فیصلے کو کلدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیلسن کی تھیوری کو جدید اصول قانون کے بنیادی انصر کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا گیا چنانچہ جسٹس منیر مغالطے کا شکار ہوئے اگرچہ یہ فیصلہ عدلیہ نے بہت تاخیر سے سنایا مگر اس فیصلے کے ذریعے پاکستان عدلیہ نے وقتی طور پر داغدار ماضی سے دامن چھوڑا لیا بٹو دور میں سیاسی مخالفین اور ناکدین کو سب سکھانے کے لیے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا تو فیصلہ بعد سے رکن سبلی، مختار رانہ، معروف صحافی، الطاف حسن گریشی، مجبر رحمان شامی اور حسین نکی سمیت کئی افراد کو مارشللہ قوانین کے تحت گرفتار کر لیا گیا ان تمام افراد کی طرف سے گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئیں تو فل کورٹ بینچ نے مارشللہ قوانین کے تحت ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا حکومت کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی اٹارنی جنرل نے موقف استقرار کیا کہ عدلیہ بھی آئین کے تابع ہے اور آئین کی کسی شک کو کال ادم قرار نہیں دے سکتی سپریم کورٹ نے یہ استعدلات درست تسلیم کرتے ہوئے وضاحت کی کہ عدلیہ آئین کی کسی شک کو کال ادم قرار نہیں دے سکتی مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ عبوری آئین بزاتے خود آئین ساز اسمبلی کا تیار کردار نہیں لہٰذا آسمہ جلانی کیس میں دیئے گئے فیصلے کی روشنی میں 1962 کا آئین ابھی تک نافذ العمل ہے یوں ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ان تمام افراد کو رہا کر دیا گیا اس دوران ایک اور اہم کیس تب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا جب ظلفقار علی بھٹو حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں چند فوجی افسر گرفتار ہوئے 1973 کی مبینہ فوجی بغاوت جس میں برگیڈر ایف بی علی اور کرنل عبدالعلیم آفریدی مرکزی کردار کے طور پر سامنے آئے ان فوجی افسروں کے خلاف میجر جنرل زیاؤلحق کی سربراہی میں قائم کی گئی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تو اس ٹرائل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے ان فوجی افسروں کی درخواستیں مسترد کر دی تو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی دوران سماد یہ موقف اختیار کیا گیا کہ چونکہ یہ فوجی افسر ریٹائر ہو چکے ہیں اس لیے ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہوئے اپیلیں مسترد کر دی کہ ریٹائر فوجی تو کیا اگر کوئی سیویلین بھی کسی حاضر سروس سرکاری افسر کو بہکانے کی کوشش کرے تو یہ معاملہ فوجی عدالت کے دائرہ کار میں آتا ہے چیف جسٹس حمود الرحمن کے دور میں مزید کون سے اہم فیصلے ہوئے مشکی پاکستان کی الہدگی کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے چیف جسٹس حمود الرحمن کی سربراہی میں جو کمیشن بنایا گیا اس کی رپورٹ کہاں گئی زمین نگل گئی یا پھر آسمان کھا گیا اس حوالے سے بات ہوگی پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازگو شکریم